اسلام علیکم آج نو بجے میں خوش آمدید میں ہوں عمران سلطان اور میں ہوں کرن رسوی بلٹن کا آغاز کرتے ہیں ڈالر کی بڑھتے قیمت سے انٹر بانک مارکٹ میں ڈالر کے قیمت 190 روپے دو پیسے ہو کر تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئے نئی حکومت بنتے ہی ملکی سیاست میں بہنچا لائیا تو ایسے میں ڈالر بھی بے لگام ہو گیا انٹر بانک میں ڈالر کے قیمت میں ایک روپے سیتیس پیسے اضافہ ہوا اوپن مارکٹ میں ڈالر ڈیڑھ روپے اضافے سے 191 روپے کا ہو گیا عمران حکومت کے خاتمے کے بعد ایک ماہ میں ڈالر کے قیمت میں پانچ روپے اکیس پیسے کا اضافہ ہوا منحریف ورقین قومی اسمبلی کے خلاف نا اہلی ریفرنس پر فیصلہ آ گیا الیکشن کمیشن نے نا اہلی ریفرنس کا مسترد کر دیا سابق ڈیپٹی سپیکر قومی اسمبلی کی جانب سے بھیجا گیا ریفرنس خارج کر دیا گیا پی ٹی آئی نے فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کر دیا اسلام آباد سے یاسن نظر کی ریپورٹ دیکھتے الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے بیس منحریف ورقین کے خلاف نا اہلی ریفرنس کی اس کی سماعت ہوئی الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی کے مزید ریکارڈ دینے کی درخواست مسترد کر دی گئی منحریف ورقین پی ٹی آئی کے مزید ریکارڈ دینے کی مخالفت کی تھی نور عالم خان کے وکیل بریسٹر گور نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ نور عالم ابھی بھی پارٹی کا حصہ ہیں انہوں نے کبھی ایسا تصدر نہیں دیا کہ پارٹی چھوڑ رہا ہوں انہوں نے پارٹی کے کچھ فیصلوں سے اختلاف کیا جو جمہوریت کا حصہ ہے اور انہوں نے کسی اور پارلیمانی پارٹی میں شمولیت اختیار نہیں کی نور عالم نے دری کے اندب اعتماد کی طریق پر ووٹ بھی کاسٹ نہیں کیا اس لیے ان پر آٹیکل تری سیٹ ون اے کا اطلاق نہیں ہوتا پی ٹی آئی وکیل فیصل چوڑری کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف اپیل دائر کروں گا الیکشن کمیشن فیصلے کی کاپی فرام کرے یہ کیس ہماری نظر میں متنازہ ہو چکا الیکشن کمیشن نے آج اپنا ذہن واضح کر دیا ہے میں اس کے خلاف جو ہے آلہ عدالتوں میں جا رہا ہوں اور ہم جو رنجیکشن کا یہ آرڈر ہے اس کو چیلنج کرنے جا رہے ہیں اور وہاں پہ ہمیں امید ہے کہ یہ جو یک طرفہ پروسیڈنگ سرنی ہیں اس کے خلاف جو ہے ہمیں آلہ عدالتے ریلیف دیں گی الیکشن کمیشن نے منعر فراقین قومی اسمبلی کی نائلی ریفرنس پر مختصر فیصلہ سنایا الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی منعر فراقین قومی اسمبلی کی نائلی ریفرنس کو مسترد کر دیا پی ٹی آئی کے بیس منعر فراقین قومی اسمبلی کے خلاف ریفرنس دائر کیے گئے تھے الیکشن کمیشن نے راجہ ریاض نور عالم خان فرق الطاف احمد حسین رانا قاسم نون غفار وٹو مختوم سمیو لحسن گلانی مبین احمد باست بخاری آمر گپانگ امجد فاروق خوصہ ریاض مزاری جوہریہ زفر وجیہ کمر نزد پتھان رمیش کمار آمر لیاقت حاسم نظیر نواب شیر افضل ڈانڈلا سے متعلق ریفرنس پر فیصلہ سنایا پی ٹی آئی رینما فواد چودری نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کریں گے چیف الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی ریفرنس دائر کریں گے یاسر نظر آج نیوز استعباد مسلمین نون کی نائک صدر مریم نواز نے سابق وزیراعظم کو کڑی تنقیق کا نشانہ بنایا سواوی میں جلسہ عام سے خطاب میں کہا کرسی ہلی تو دماغ بھی ہل گیا ادارے عدلیہ میڈیا سیاستدانوں کو برا بھلا کہا گیا عمران خان جب حکومت میں تھے تو انہیں تمام ادارے بہت اچھے لگتے تھے اب کرسی کھسک گئی تو ساعت میر جعفر نظر آنے لگے شکایت صرف یہ ہے کہ ان کا ساتھ کیوں نہیں دیا گیا تمہاری غلازت کا ٹوکرا کوئی اور کیوں اٹھائے یہ تمہیں خود اٹھانا پڑے گا کرسی ہلیے تو دماغ بھی ہل گیا ہے کبھی عدلیہ کو گالی دیتا ہے کبھی میڈیا کو گالی دیتا ہے کبھی سیاستدانوں کو گالی دیتا ہے جب تک تمہاری کرسی رہی ادارے بہت اچھے ہوا کرتے تھے اب تمہارے نیچے سے کرسی کھسک گئی تو تمہیں میر جعفر اور میر صادق نظر آگئے شکایت صرف یہ ہے کہ جنہوں نے پہلے سر پہ بٹھا کے رکھا تھا اب وہ ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہے تمہاری غلازت کا ٹوکرا تمہاری غلازت ہے عمران خان اس کو تمہیں ہی اپنے سر پہ اٹھانا پڑے گا وزیراعظم شہباز شریف نے لندن پہنچ کر سابق وزیراعظم اور اپنے بھائی نواز شریف سے ملاقات کی اس موقع پر ملکی سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا نواز شریف نے وزیراعظم بننے پر شہباز شریف کو مبارک بات پیش کی اس سے قبل نونڈی کے قائد نواز شریف کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ آئندہ الیکشن میں عمران خان سے مکمل طور پر جان چھوٹ جائے گی انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کی زبان نے قومی کلچر ہی بگاڑ دیا عمران خان نے وہ تباہی مچائی ہے پاکستان کے اندر وہ تباہی مچائی ہے جو نہ کبھی پہلے کسی نے دیکھی ہے نہ شاید آئندہ کبھی کو دیکھے گا پاکستان کو تباہی و بربادی کے طرف لے کے جا رہا تھا یہ بندہ شکر ادا کرو کہ اسے جان چھوٹی ہے اور انشاءاللہ جان اب چھوٹے گی آئندہ ہمیشہ کے لیے یہ تو سر سے پاؤں تک جو صاحب کا غممن تھی وہ بورانی پیدا کرتی رہی ہے ہر شعبے میں چاہے وہ آئینی بوران ہیں چاہے وہ معاشی بوران ہیں چاہے وہ اپنا سیاسی بوران ہیں چاہے وہ معاشرتی بوران ہیں یعنی معاشرتی بھی بوران پیدا کر دیا آج دیکھیں ہمارا جو قوم کا کلچر جو ہے یعنی کہ بدل کے رکھ دیا ہے اور بطمیجی سے کھا دی ہے بلکل افسوسناک طریقے کے ساتھ گفتگو 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 ایک کلچر دیا کلچر کو بنیاد دی انہوں نے ہماری تو یہ ٹرڈیشنز نہیں ہیں پاکستان میں ستر سال کے اندر ہم پہلی دفعہ اس طرح کا کلچر دیکھ رہے ہیں سابق صدر آصف علی زرداری کہتے ہیں انہوں نے امریکی دھمکی سے متعلق خط نہیں پڑا دعویٰ کیا کہ وہ خط امران خان کا خود ساتھتا ہے سابق وزیراعظم کو نہ نکالا جاتا تو مرک میں خانہ جنگی ہو جاتی الیکشن سے پہلی انتخابی اصلاحات ضروری ہیں امران خان سن سے الیکشن لڑ کر دکھائے مزید تفصیلات اس رپورٹ آصف علی زرداری امران خان پر برس پڑے وزیراعظم نے میڈیا سے گفتگو میں سابق صدر کا کہنا تھا کہ انہوں نے امریکی دھمکی کا مراصلہ نہیں پڑا بائیڈن کو جانتا ہوں وہ دوست ہے آصف علی نے کہا کہ اپولیشن جماعتوں نے سیلیکٹڈ کو سیاسی طاقت سے ہٹایا وزیراعظم بنانے کے لیے پی ٹی آئی کا کوئی ووٹ نہیں لیا الیکشن سے قبل انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے جب میں نے سیلیکٹڈ کو پی ٹی آئی نے مجھے ایک ووٹ نہیں دیا ہے پرائم منسٹر بنانے میں حکومت بنا لی ہے اب وہ چاہ رہے ہیں کہ آپ الیکشن پر چلیں تو ہم نے کب کہا کہ ہم الیکشنوں سے ڈرتے ہیں ہم کو صرف جو ہمارا گیم پلان ہے اس میں الیکشن الیکٹرل رفارمز ہیں آپ نے الیکٹرل رفارمز کرنے ہیں آصف علی زرداری نے امان خان کو چیننج دیا کہ وہ سن سے الیکشن لڑ کر دکھائیں دیکھتے ہیں تمہیں کتنے ووٹ ملتے ہیں میں یہ کہوں گا کہ آپ مجھے بتائیں کہ میں نے فتح کی ہے یا مجھے ووٹ دیا لوگوں نے خدا کہ یہاں الیکشن میں کھڑا ہو جائے دیکھتا ہوں میں کتنے لوگ ووٹ دیتے ہیں آپ کو یہ اسلامباد میں مائنسیٹ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس کے علاوہ کسی کو ووٹ نہیں ملتا سن میں وفات یہ ہے کہ ہم خزمت اتنی کرتے ہیں سابق صدر نے واضح کیا کہ وہ الیکشن سے نہیں ڈرتے ہیں امنان خان الیکشن کروا کر کیا کر لیں گے لوگوں کو غداری کے تمغے کیوں دیا جا رہے ہیں یہ کون سا بنگال کا نواب ہے کل کل کا وہ کہتے ہیں کرکٹر اس کا کیا واسطہ کہ یہ لوگوں کو تمغے دے رہا ہے کہ امیر جعفر اور امیر صادق کو نواب آف ڈاکہ تھا اس کا کیا واسطہ آج کی سچویشن سے اس لئے کہ میں چونکہ میں نہیں ہوں اس لئے کوئی نہیں ہونا چاہیے آسل زرداری نے کہا کہ ایم پی ایم کو صحیح راستے پر لگا کر کام لینا ہے سابق صدر آصف علی زرداری نے وزیر اعلیہ ہاؤس سندھ میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر مملکت آریف علوی پر بھی تنقید کی جب ان سے سوال کیا گیا کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں صدر مملکت کے کردار کو کس طرح دیکھتے ہیں تو آصف علی زرداری نے کہا کہ آریف علوی کو سیاست کا کیا پتا وہ تو دانٹوں کے ڈاکٹر ہیں علوی صاحب کو تھوڑی سوچ کم ہے وہ دینٹسٹ ہے آدمی ہے اس کو کیا پتا سیاست کیا ہے تو وہ سیاست کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں تھوڑی بہت ہنڈرنسز کرتے ہیں ہمی پھل ہنڈل اپنے وزیر دفاق خاجہ آصف نے کہا ہے ممکن ہے آرمی چیف کی تائناتی سے پہلے ہی عام انتخابات ہو جائیں برطامین اشرات اداری بی بی سی کو انٹروی میں ان کا کہنا تھا کہ آرمی چیف کی تائناتی انہیں توسی نہیں چاہیے امران خان نئے آرمی چیف کی تائناتی کے معاملے پر مرضی کرنا چاہتے تھے وہ اپنے سیاسی مفادات اور حکمرانی کے تسلسل کو تحفظ یقینی بنانا چاہتے تھے امران حکومت کی تبدیلی اسی وجہ سے ہوئی وزیر دفاق خاجہ آصف کا بی بی سی کو انٹرویو کہا اگر نئے آرمی چیف کے لیے فہرس میں جنرل فیض حمید کا نام بھی ہوا تو اس پر بھی غور کیا جائے گا فوجی سربراہ کی تائناتی کا طریقہ کار سو فیصد میریٹ پر اور انسٹیٹیوشنلائز ہونا چاہیے وزیر دفاق خاجہ آصف نے قبل از وقت انتخابات کا اشارہ بھی دے دیا کہا ممکن ہے نئے آرمی چیف کی تائناتی سے قبل ہی انتخابات کروا دیا جائیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نومبر سے پہلے نگران حکومت چلی جائے اور نئے حکومت آ جائے جنرل باجوا کہہ چکے ہیں انہیں دو سی نہیں چاہیے وطیر دفاق کا کہنا تھا کہ فوج کا ایک تقدس ہے اور اس کا دفاق اولین ترجی ہے قبل از وقت الیکشن کے لیے دس روز سے مذاکرات جاری ہیں ہماری دو رکنی ٹیم بھی مذاکرات کا حصہ ہے شیخ رشید کا دعویٰ کہا عمران خان نے واضح طور پر کہہ دیا کہ الیکشن کی تاریخ سے قبل کوئی بات چیت نہیں ہوگی نیجی ٹی وی کو انٹرویو میں سابق وزیر داخلہ نے کہا کہ مسلم لیگ نون نے سوچا کچھ اور تھا ہو کچھ اور گیا مجھ سے بات چیت کرنی ہے اور اپنا رابطہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جو ہماری دو مبادرات کرتا ہے اس کو بھی عمران خان کی واضح ضائف ہے عمران خان نے کہا کہ جنہوں سے بھی مجھ سے بات چیت کرنی ہے پہلے الیکشن پیس کا اعلان کیا جائے قومنٹ ڈیزالو کی جائے انہوں نے چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتی جو سنہداران ہیں وہ الیکشن کی دیتے ہیں نون لیڈ بھرچ گئی ہے اُڑتے پاس پریلی کو ہو گئے ہیں انہوں نے سوچا کچھ اور تھا وہ کچھ اور گئے ہیں جو ہماری بھی غلطیاں تھی وہ ٹھٹے گلے میں پڑ گئی ہیں عمران خان مقدر کا سکندر ہے کہ جتنے مسئلے اور لوگوں کی شکایتیں اور گلے شکرے تھے جو ہیں وہ شباز شریف کے گلے میں اور اس حکومت کے پڑ گئے ہیں عمران خان نے کبھی آرمی کے بارے میں کئی ایسی بات نہیں کی یہ سب ان کے بارے میں غلط بیانی کے کام دے رہے ہیں آرمی شریف تو چوتھے نمبر سے بھی آ جاتا ہے پانچویں سے بھی آ جاتا ہے آسویں سے بھی آیا ہے یہ بات کی باتیں ہیں آرمی شریف سے پہلے جو ہے وہ ابھی بہت دور ہے یہ مئی کا مہینہ 31 مئی تک پڑا ہے میں کس میں اہم فیصلے ہونے ہیں اور عمران خان اس میں ایک اہم سیاسی اور پاریسی کو لگا کرنے جا رہے ہیں عمران خان کے محکمہ خارجہ کے تجمعان نیٹ پرائس نے کہا ہے کہ عمران خان کے الزمات پروپیگنڈا جھوٹ اور غلط معلومات پر ممنی ہے الزمات کو دو طرفہ تعلقات کی راہ میں رکاوٹ نہیں بننے دیں گے پاکستان سے تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں جھوٹ اور پروپیگنڈا کو پاکستان سے تعلقات میں آڑے نہیں آنے دیں گے ترجمان امریکی مہک بخارجہ نیٹ پرائز نے واضح کر دیا کہا عمران خان کے الزمات تعلقات خراب نہیں کر سکتے پروپیگنڈا مسنفرمیشن ویسنفرمیشن لائز بھی بیلیٹرال ریلیشنشپ بھی بھی بیلیٹرال ریلیشنشپ بھی 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 بیلیٹرال ریلیشنشپ نیٹ پرائز نے بتایا کہ گزشتہ ہفتے امریکی وزیر خارجہ اور پاکستانی حمدن سب کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو آگے بڑھانے اور مستحکم اگوانستان کے لئے اگدامات پر گفتگو ہوئی کوپریشن گوانگ فورد فورد اگر بھی بھی بیلیٹرال ریلیشنشپ وزیراعظم شہباز شریف کے لندن پہنچنے پر نواز شریف کے رہشگاہ کے سامنے پی ٹی آئی کے کارکنان احتجاز کرنے پہنچ گئے رد عمل میں نون لے کے بھی کارکنان بڑی تعداد پہ وہاں جمع ہوئے اور دون جانب سے ایک دوسرے کے قائدن کے خلاف نہ حفاظ کی گئے مکیہ کے راجعہ راضی مکیہ کے راجعہ راضی شیلنکہ میں بدترین معاشی بوران کے بعد پرتشدد مظاہریں جائری ہیں حالات انتہائی کشیدہ ہیں حکومت نے مظاہرین کو دیکھتے ہی گولی مانے کا حکم دے دیا فوج نے سابق وزیراعظم مہند راجعہ پاکسے کو حفاظتی تحویل میں لے لیا مشتہل مظاہرین نے گزشتہ روز حکومت کے حامیوں سے پرتشدد جھڑپوں کے بعد حکمران راجعہ پکش خاندان اور متعدد راکین اسمبلی کے مکانات کو نظریات تشکر دیا تھا میڈیا ریپورٹس کے مطابق حکومت کے حامی مظاہرین کی طرف سے اب اعتجاج کا روخ مرنے کے لیے مسلمانوں اور ملک کی اکثریتی سنحالی آبادی کو لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے مخبوضہ بیت المقتص میں اسرائیلی فورسز کے فائرنگ سے الجزیرہ ٹی وی چینل کی خاتون ریپورٹر شہید ہو گئے فلسطین سے تعلق رکھنے والی صحافی شینی ابو آقلا مغربی کے رہنے میں فلسطینیوں کے گھروں پر اسرائیلی فورسز کے چھاپوں کی کوریج کر رہی تھی کہ ان پر فائرنگ کر دی گئے انہیں سر پر گولی مار کر شہید کیا گیا مخبوضہ